سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جس حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا درجہ صحیح کی روایت ہے اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے پہلے حدیث پیش کرتا ہوں پھر حوالہ دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَ لَهُ فِي قَرْيَةٍ اُخْرَ کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لئے ایک دوسری بستی میں گیا تو رجل کہتے ہیں عربی میں آدمی کو زارہ جانے کو اخ کہتے ہیں بھائی کو لَهُ فِي قَرْيَةٍ 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 کہتے ہیں بستی کو شہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اخرى کسی اور فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَنگا تو اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لئے بھیج دیا جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے اس سے پوچھا اعینا تورید کدھر کا ارادہ ہے کہا جانا چاہتے ہو اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے کہ میں تو اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں جو اس بستی میں رہتا ہے اس سے ملنے کا ارادہ ہے تو فرشتے نے پوچھا کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی تکمیل مقصود ہے کہ بھئی کوئی ایسی بات ہو کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو تم وہ دنیاوی رسم و رواج پوری کرنے کے لئے اس کے پاس جا رہے ہو تو ایسی کوئی وجہ ہے ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ کے لئے محبت ہے اللہ اکبر میں صرف اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی ارادے سے اس سے ملنے جا رہا ہوں تب اس فرشتے نے کہا میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لائیا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ کے لئے محبت کرنا کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا جو راہ میں کھڑا انتظار کر رہا ہے کون فرشتہ انتظار کر رہا ہے ایک عام آدمی کا اس سے اندازہ کریں فرشتہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ظاہر کر دیتے جب وہ آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے نہیں کھڑا رہے اور اس کا انتظار کر سبحان اللہ پھر جب یہ تیرے پاس سے گزرے تو اس سے پوچھ اللہ تو سب جانتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ وہ اپنی باقی مخلوق پر اپنے ان خاص بندوں کو عیا کرے کیونکہ جب فرشتوں پر یہ باتیں عیا ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی تذبیع کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے استغفار کرتے ہیں ان پر وہ جو بات تھی نا آدم علیہ السلام والی وہ اور آشکار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا فرشتوں نے کہ یہ تو خوریزی کرے گا اور یہ ایسے کرے گا اور ویسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں جانتے تو یہ دیکھو اس مخلوق کو یہ میری محبت میں حالانکہ نفس ہے لیکن میری محبت میں محبت کرتا ہے تو میری محبت میں اس کا اتنا استغراق ہے کہ میری محبت میں محبت کرتا ہے تو اب دیکھیں اللہ نے خاص فرشتہ بھیجا جو پیغام لایا اور کہنے لگا اس شخص سے کہ کیونکہ تُو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر جس کو یہ پیغام مل جائے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے تو سوچے وہ تو جھوم اٹھے گا جھوم اٹھے گا ہم تو ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب ہم سے محبت کرتا ہے نرائے محبت تو وہ کرتا ہے لیکن راضی بھی ہے کہ نہیں رب تو محبت کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے شرید محبت کرتا ہے اس لئے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے ہم جب آتے ہیں ہمیں قبول کرتا ہے اور ہم بار بار گناہ کر کے آ جاتے ہیں وہ بار بار معاف کر دیتا ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے لیکن کسی کو یہ پروانہ مل جائے کہ اس کے رب سے پیغام آئے کہ آہ تجھے ہم نے محبت میں لے لیا تیری محبت کا قبول گیا تجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر اس روایت کو عبا مسلم روایت کرتے ہیں الصحیح میں کتاب البر والسلہ والعذاب میں باپ قائم کیا ہے انہوں نے فضل الحب فی اللہ اللہ سے محبت کرنے کا فضل اور اس میں حدیث نمبر 2567 کے تحت اس حدیث کو لاتے ہیں امام احمد ابن حنبل بھی اس کو المسند میں لاتے ہیں حدیث نمبر 980 اسی طرح اس کو ابن ابی شیبہ المصنف میں لاتے ہیں حدیث نمبر 34223 اسی طرح اس کو عبداللہ ابن مبارک رحمتاللہ علیہ المسند میں لاتے ہیں حدیث نمبر چار اور اس کو ابن حبان الصحیح میں لاتے ہیں حدیث نمبر 572 بہت ہی خوبصورت روایت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالی کے ان بندوں میں شامل ہوں جو صرف اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے صرف اپنے خالق حقیقی کو منانا مقصود ہوتا ہے اللہ اکبر ایسی خالص محبت ایسی پیاری محبت جو صرف اللہ کے لئے ہو اللہ ہمیں بھی عطا کرے وما علینا اللہ البلاغ